تزاک اللہ خیر و احسن الجزا معلوم یہ ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اگر حضور ہو تو نہ ہو لیکن بہتر کوشش کریں کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں مستد احمد کی بیوات ہے اگر کوئی تین شخص ہو وہ تین شخص اگر جماعت بنا کرنا پڑے استحورہ علیہم الشیطان شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے اس لئے کہ حدثیں کوشش کریں کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں آئیے ہم یکوت سوال فریت الشیخ طارق مدنی حفظ اللہ سے سوال کریں کہ اگر کسی مجید میں جماعت ہو چکی ہے کیا اسی مجید میں دوسری جماعت بنا کر پڑا جا سکتا ہے یا نہیں مجید میں دوسری جماعت بنانے سے متعلق سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ مجیدیں جس میں باقاعدہ امام معزن مقرر ہوتے ہیں امام ہوتا ہے اس کی امامت باقاعدہ اسی کیلئے مقرر ہے معزن ہے وہ وقت پہ آدھان دیتا ہے تو اس قسم کی اگر کوئی مسجد ہے تو ایسی مسجدوں کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے کہ وہاں پر دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے یا وہاں پر دوسری جماعت بنایا جانا غلط ہے تو اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے کسی مسجد میں دوسری جماعت دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا آپ کے عمل سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام نے کسی مسجد میں باقاعدہ دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھی ہو ایسا بھی کوئی عمل ثابت نہیں ہے اب جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں زیادہ سے زیادہ ایک حدیف متصدق والی انہیں ملتی ہے من نے تصدق علاہ حدہ کہ کوئی آدمی تاخیر سے پہنچا نماز ہو شکی تھی وہ اکیلا تھا اللہ کے ربی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو تم میں سے اس پر صدقہ کر دے وہ بگر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ شکی تھے اٹھے اور اس کے ساتھ جا کر کہ آپ نے نماز دوبارہ پڑھ لی ایک اور مرتبہ آپ نے وہ چار رکعت یا دو رکعت جو بھی نماز رہی ہو آپ نے پڑھ لی تھی تو گویا ایک نماز پڑھے ہوئے شخص نے نماز نہ پڑھے ہوئے شخص پر صدقہ کیا انہوں نے اس پر صدقہ کیا تو اس میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ سب لوگوں نے نماز نہ پڑھی ہو انہوں نے مل کر جماعت بنائی ہو ایسا آپ کوئی ثبوت اس حدیث سے ملتا نہیں ہے اب دیکھیں کہ صحابہ کا صلف کا طریقہ کیا رہا ہے تو امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان مسائل پر امام شافعی کا بڑا بہترین کلام ہے وہ الامے لکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں آئیں دیکھیں کہ امام نماز پڑھ چکا ہے تو اکیلے نماز پڑھ لیں گے اگر وہ باجماعت دوبارہ جماعت بنا کے پڑھتے ہیں تو میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اور صلف صالحین اکرہ کراہت جب کہتے تھے تو اس سے ان کی نزدیک حرام مراد ہوا کرتا تھا کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے ناجائز ہے کہ وہ باقیدہ کوئی دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں کہتے ہیں لئنہو لن یکن من احوال السلف کیونکہ سلف کا طریقہ نہیں تھا کہ دوبارہ جماعت بنا کے نماز پڑھیں پھر آپ نے کہا کہ اگر کوئی راستے کی مسجد ہے جہاں کا کوئی امام مقرر نہیں ہے کوئی موزن مقرر نہیں ہے بس مسافر لوگ اترتے ہیں نماز پڑھتے نکلتے ہیں اترتے ہیں نماز پڑھتے نکلتے ہیں ایسے کوئی مزید ہو تو اس میں بار بار آئیں لوگ جماعت بنا بنا کے پڑھتے جائیں اس میں کوئی حرس کی بات نہیں ہے پھر کہتے ہیں اِنَّا قَدْ حَفِغْنَا اَنَّ جَمَعْتَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَتْهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّوْ فُرَادَ مَا عَنَّهُمْ قَانُوا قَادِلِينَ عَلَىٰ اَنْ يَجْمَعُوا فِيهِ مَرَتْنَ اُخْرَا کہتے ہیں امام شافعی کہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کئی مرتبہ صحابہ کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ آ کر کہ اکیلے نماز پڑھے ہیں جبکہ ممکن تھا کہ وہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے لیکن لَمْ لَمْ اِفْعَلُوا لِأَنَّهُمْ كَرِهُ أَنْ يَجْمَعُوا فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَئِن کیونکہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ایک ہی مزید میں دو دو جماعتیں پڑھیں جائیں اسی طریقے سے امام نافع مولا ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ اور اسی طریقے سے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ کسی مزید میں جہاں نماز ہو چکی ہو وہ دوبارہ جماعت بنا کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے تو اس مسئلے میں احناف حق پر ہیں احناف عام طور پر جماعت سانیہ سے روکتے ہیں تو جماعت سانیہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے ابو بغض صدیق کے صدقہ کرنے کی وہ ایک حدیث بس ثبوت ہے اور اس میں فرض پڑھا ہوا ایک شخص ہے فرض نہ پڑھا ہوا ایک شخص ہے اب اس کے علاوہ سب پڑھے نہ پڑھے ہوئے آ کر کے جماعت بنا کے پڑھیں اگر جے کہ بعض احردیس علماء نے اس کا فتوہ دیا ہے لیکن زیادہ صحیح قولی ہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ نماز باجماعت ہو چکی ہو وہاں پر باجماعت دوبارہ نماز نہیں پڑھی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ اللہ حکر بیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اقامت کا حکم دوں امامت کا حکم دوں پھر میں جا کر کے گھروں کو جلا دوں تصور کیجئے اگر پہلی جماعت دوسری جماعت تیسری جماعت چوتھی جماعت جماعتوں کا سلسلہ ہوتا تو کس جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو آپ جلاتے اگر پہلی جماعت ہے تو دوسری جماعت تو موجود ہے جائیں گے دوسری جماعت بن جائیں گی جائیں گے تیسری جماعت بن جائیں گی تو جلانے کا ارادہ آپ کا کس طریقے سے ہوا تو اس سے ہی بتا چلتا ہے کہ جماعت ثانیہ شرحان درست نہیں ہے اور جماعت ثانیہ کا جو روات چل پڑا ہے اس سے جماعت اولہ پر بہت فرق پڑا ہے جماعت اولہ کی اہمیت ہی نہیں لی ہم لوگوں کے پاس کئی اہل احدیثوں کے پاس خاص طور پر اہل حدیثوں کے پاس خاص طور پر جماعت اولہ کی کوئی اہمیت نہیں رہی یا باجماعت نماز کی اہمیت نیری کس لی ہے کیونکہ ہنفیوں کی پیچے نماز نہیں ہوتی اکیلے پڑھ لو مسجدیں چھوڑ دو یا ہنف اہل حدیث مسجد ہے تو اتمنان سے جاؤ جا کر جماعت بنا لو کیونکہ جماعت ثانیہ سالیسہ رابعہ صبح ہیں دوسری تیسری چوتھی جو چاہے بنا لو تو نہ نماز باجماعت کی اہمیت رہی نہ جماعت اولہ کی اہمیت رہی جبکہ دونوں مسئلے غلط ہیں دونوں مسئلے غلط ہیں صحیح ہی ہے کہ باجماعت نماز کسی بھی مسجد میں جبکہ وہ امام اور موزن اس کا مقرر ہو اس میں دوبارہ جماعت نہیں ملانی چاہیے ملانی چاہیے